اسلام علیکم یہ کسان بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کھیت میں جپسم کا استعمال ہوا ہے یہ دیکھیں یہ فارمر بھی ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت تو اس میں انہوں نے جپسم کا استعمال کیا ماشاءاللہ یہ جپسم کا ریزلٹ آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ابھی انہوں نے پچھتی جو ہے سوپر کی جو ہے یہ موجی کاشت کی ہوئی ہے پچھتی بہت پچھتی فصل ہے تو یہ اس کا ریزلٹ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ فصل آپ کے سامنے ہے یہ ماشاءاللہ دیکھیں وہ دے کا کلر آپ دیکھ لیں انہوں نے اس میں جپسم کا استعمال کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے جپسم کا ریزلٹ ہے لیکن جپسم بھی خالص ہونی چاہیے پیورٹی والی ہونی چاہیے جس کی پیورٹی اچھی ہو لیب سے ٹیسٹ کی ہو اور اعتماد والے بندے سے لی ہو ایسا نہ ہو کہ آپ چونے کے پتھر یا نمک جو نمک کا کچھرا ہوتا ہے یا کوئی ایسی جپسم آپ لے لیں جس میں پتھر ہو تو وہ بجائے فائدے کے وہ آپ کی زمین کو سخت کر دے بنجر کر دے تو اگر جپسم پیورٹی والی ہوگی تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ جپسم آپ کے لیے فائدے منصابت ہوگی آپ کی زمین کا پی اچھ لیول بھی آپ کے ٹھیک کر دے گی اور آپ کا جو ہے فصل بھی اس میں اچھی ہوگی اگر آپ کو دو روپے مہنگی بھی ملتی ہے آپ خالص چیز لیں اعتماد والے بندے سے لیں تو توسا کی جپسم کا سنا جاتا ہے کہ وہ خالص ہے ہم نے بھی وہاں سے ڈیلرشپ لی تھی تو اس کا اچھا ریزلٹ ہے توسا جپسم مشہور ہے وہاں کی تو کچھ لوگ ہیں جو کہ اس میں پتھر کا چونے کا پتھر وغیرہ سفید مٹی کا استعمال کر دیتے ہیں لیکن اگر خالص چیز ہو تو یہ خالص دیکھنے ہم نے مگوائی تھی ہم نے پیوٹی چاک کیا لیب سے ٹیسٹ کیا اس کو تو اس کا یہ ریزلٹ آپ کے سامنے یہ دیکھیں فصل ماشاءاللہ یہ ہمارے فارمر ہیں ہمارے دوست ہیں آج ہم ان کے فارم پہ آئیں یہ دیکھیں یہ ساری فصل ماشاءاللہ ان کی زبادہ سکتا ہے موسیقی